اسلام علیکم سامین فیشن اسٹا چینل میں آپ سب کو خوش آمدید آج میں آپ کو گھر پر عام لسورے اور ہری مرچوں کا آسان طریقے سے اچار ڈالنا بتاؤں گی سامین اچار گھر پر ڈالیں سافت ستھرا ہوگا اور آپ کی تسلیح ہوگی کہ آپ نے اپنے خاتوں سے اچار ڈالا ہے اور آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے حساب سے تو ہمیں ہر چیز گھر کی ہی کھانی چاہیے تو آئیے شروع کرتے ہیں اچار آم لسورے اور ہری مرچیں لے کر ان کو دھو لیں اور سکھا لیں سکھانے کے بعد ہری مرچوں کو بیش میں سے کٹ لگائیں اور اس میں نمک اور حلدی ایک ایک چھٹکی اس میں بھرتے جائیں یہ دیکھئے اس طرح بھر کے ہی سب رکھتے اس کو کم از کم آپ چار پانچ گھنٹے رکھتے آم کو دھو لیں اور آموں کو اس طرح سے آپ لوگ کٹ لیں آپ کے گھر پر اگر بڑا سروتا نہیں ہے تو آپ یہ چوری سے بھی اس طرح کٹ سکتے ہیں میرے پاس بھی نہیں تھا میں نے ایک دیس چھوٹی لے کے اس سے یہ کٹنگ کر رہی ہے یہ دیکھئے آپ جتنی چھوٹی بڑی کرنا چاہتے ہیں آم کی پھانکوں کو یہ آپ کی مرضی ہے اور ان کو کٹ لیں یہ دیکھئے آپ کٹ گئے ہیں ان پر نمک اور حلدی اس پر آپ ایک ایک چمچ نمک اور ایک چمچ حلدی ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر کے اور اس کو جو ہے پھر آپ دھوپ میں پھیلائیں گے ایک کپڑا بچھا کے آپ چارپائی پر اور دھوپ میں یہ ڈال دیں اور تقریباً ایک دن یہ دھوپ میں رکھی رہیں اور پھر اس کے بعد آپ ان کو اٹھا کر لائیں گی اور پھر اچار کا مزید پروسس شروع ہوگا یہ دیکھئے ہیں ہم نے ان پر نمک اور حلدی لگا کر دھوپ میں پھیلا دیا ہے اب لسوڑے نے لسوڑوں کو آپ واش کر کے سکھا کر ان کی اوپر کا اتار کے جو ہوتا ہے اوپر سے چھلکا وہ اتار لیں اور ان کو آئل میں سرسوں کی تیل میں فرائی کر لیں اب اب چیزیں ہم ان میں کیا ڈالیں گے سونف لیں گے ہم میتھی دانا لیں گے کلونجی لیں گے نمک لیں گے اور خلدی لیں گے ان کی جو مقدار ہیں وہ میں لکھتوں لکھی ہوئی ہیں اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے کٹی لال مرچ ہے چینی ہے اور دھنیا ہم نے ثابت دھنیا کوٹ لیا ہے یہ لسوڑے یہ ہری مرچیں اور یہ آم پیار ہیں اچار ڈالنے کے لئے اب ان سارے مسالوں کو آپ ایک بڑی سی پرات میں مکس کر لیں یہ دیکھئے ہم باری باری سارے مسالے ڈالتے ہیں مقدار اوپر لکھی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے آپ اتنی مقدار میں ڈالتے جائیں آم اس میں ہیں دو کلو لسوڑے بھی دو کلو ہیں اور ہری مرچیں آدھا کلو ہیں اب آپ دیکھئے کہ یہ سارے مسالے ہم ڈال رہے ہیں ان سارے مسالوں کو ڈال لیں چینی ہاں آپ سوچیں گے کہ چینی کیوں ڈال لیا شاہر میں تو چینی ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ آم آپ کا محفوظ رہے چینی پریزرویٹیف کا کام کرے گی یہ دیکھئے آدھا اس میں کپ چینی کا ہے یہ سارے مسالے جب ہم ڈال دیں گے ان کو پہلے درائی مکس کر لیں پھر تھوڑا سا ان میں آئل سرسوں کا تیل ڈال کر ان کو مکس کر لیں تاکہ ہم اب ان کو اپنے ان پر لگا سکیں میٹریل پر اب اس میں آپ آم ڈالیں کٹے ہوئے اور تھوڑا سا مکس کر لیں اچھی طرح ان کو مکس کریں تاکہ یہ جو مسالہ ہے یہ سارا آموں کے اوپر لگ شائے یہ آپ سبزی والے سے لے سکتے ہیں امبیاں اسے کہیے کہ اچار کی امبیاں آپ کو لادے تو وہ آپ کو لادے آپ کو بزار سے مل بھی جاتی ہیں کسی بھی سبزی کی دکان سے اس کے بعد اس میں آپ ہری مرشن ڈالیں اور اس میں لسوڑے بھی ڈال دیں یہ فرائی کیے ہوئے لسوڑے ہیں ڈال دیں اور ان سب میں اچھی طرح مسالے کو مکس کرتے جائیں تاکہ اوپر نیچے کریں ان چیزوں کو مسالہ مکس ہو جائے گا تاکہ ہر اس پہ مسالہ لگ جائے آپ سب میٹریل پہ مسالہ لگ جائے اچھی طرح سے یہ دیکھئے مسالہ مکس ہو رہا ہے اور تقریبا سب چیزوں پر مسالہ اچھی طرح لگ چکا ہے اب ایک مرتبان لے لیں یا آپ اس طرح ہنڈیا لے لیں مٹی کی میں نے تو یہ ہنڈیا مانگائی ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں آپ ڈال دیں یہ سارت مسالہ جو اچھار کا ہم نے تیار کر لیا ہے اور پھر ہم اس کے اندر اوپر سے تیل ڈال لیں گے اور دیکھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم اس کے اندر بھر رہے ہیں کچھ مٹھی کی ہنڈیا ہے اور اس میں تیل ڈال رہا ہے یہ دیکھئے اس میں تیل ڈال رہے ہیں سرسوں کا تیل دو کلو ہے یہ سارا آپ اس میں ڈال دیں اگر آپ دیکھیں کہ تیل کم ہے تو تیل ڈال سکتے آپ کے سارے میٹیریل کو تیل کے اندر ڈوبا ہو ہو چاہیے یہ دیکھیں سب اس میں ڈال دی ہیں اور تیل ڈال دیا ہے اس کو ڈھک کے آپ 3 دن دھوپ میں رکھیں آپ کا چار دیا دیا ڈال 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 ڈال